موسیقی نحمده و نسنی على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وان تطیعوا اللہ ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شیئا ان اللہ غفور رحیم انما المؤمنون ان اللذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرطابوا ثم لم يرطابوا وجاهدوا بانوالهم وانفصهم فی سبیل اللہ اولائکہم الصادقون صدق اللہ العظیم رب الشحزی صددی ویسر لی امری وحد لقنطم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتدابا اللہم ربنا نبور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام وضفقنا نجاہدہ فی سبیلک بانوالنا وانفصنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین حضرات اس سے پہلے بھی کئی بار حضر آباد آنا ہوا اگرچہ اب کافی طویل عرصے کے بعد محوقہ بنا ہے تو اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اب ظاہر بات ہے کہ میری عمر 78 مرس ہو رہی ہے اگلے مہینے اپریل میں اور طرح طرح کے عوارض جو ہیں وہ لاہق ہیں بیماریاں ہیں بلڈ پریشر ہیں شوگر ہیں تو اب کچھ زیادہ زندگی کا کے آثار نہیں ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بریادی بات آپ کو بتا کر جاؤ دیکھئے یہ سورہ حجرات کی دو آیات میں نے آپ کو سنائی ہے آیت نمبر چودہ آیت نمبر پمرہ آیت نمبر چودہ میں فرمایا یہ بددو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہو لم تو منو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِیْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دنوں میں داخل نہیں ہوا یہ مقام سورہ حجرات کا اس اعتبار سے قرآن مجید میں اہم ترین مقام ہے خاص اس پہلو سے ویسے تو قرآن کی ہر آیت اہم ترین ہے لیکن ہر مقام جو ہے کسی خاص اعتبار سے اہم ترین ہے وہ خاص پہلو کیا ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مسلم اور مومن اسلام اور ایمان ایک ہی بات ہے وہ ترادف سے مومن کہلو مسلم کہلو ایک ہی بات سے یہاں قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثروں بہتر ایمان اور اسلام جو ہے ہم معنی الفاظ کی طور پر استعمال ہوتے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ چند جوڑے ایسے ہیں قرآن مجید کی استلاحات میں کہ جن میں دو دو کا جو جوڑا ہے تو دو الفاظ ہم معنی بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں جہاد اور قتال ہم معنی بھی ہیں مختلف بھی ہیں نبی اور رسول ہم معنی بھی ہیں مختلف بھی ہیں اسلام اور ایمان ہم معنی بھی ہیں مختلف بھی ہیں اور علماء نے ایک فارمولہ بتایا ہوا ہے اگر یہ دو الفاظ علیدہ علیدہ دور فاصلے پر آئیں تو ان کا مفہوم ایک ہی ہوگا ساتھ آجائے تو مختلف ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ان میں عام اور خاص کی نشبت تھے مسلم عام ہے مومن خاص ہے یعنی ہر مومن تو لازمان مسلم ہے ہر مسلم لازمان مومن نہیں یہ وہ باتیں ہیں جو متفقہ رہے ہیں علماء کے واپن اس میں کسی اختلاف کی مجایش نہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ میں کوئی نئی بات کہہ رہا ہوں بالکل متفقہ رہے گا کہ یہ جوڑے اس شکل میں ہیں کہ اجتماع تفرقا و اجتا تفرقا اجتماعا قریب قریب آئیں گے تو مختلف معنی ہوں گے دور دور آئیں گے تو ایک کی معنی ہوں گے اور نمبر دو یہ کہ ان میں عام اور خاص کی نشبت ہے رسول خاص ہے نبی عام ہے ہر رسول تو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے مومن خاص ہے مسلم عام ہے ہر مومن تو لازمان مسلم ہے ہر مسلم لازمان مومن نہیں اب سمجھئے اس کا پشمندر کیا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے طیبہ کے کچھ ابتدائی کنچ سال اور آخری کنچ سال ان کا اگر تقابل کریں گے تو کیا نظر آئے گا وہاں آپ کی دعوت تبلیر محنت مشکل دن رات دن رات لیکن کوئی ایک ایک کر کے ممشکل ایمان لارہا تھا دس سال میں سوف سے زیادہ دنیتی آخری تین سال جب مکہ فتح ہو گیا اب فوج در فوج آ رہے ہیں فلا قبیلے کا وفت آ گیا اس نے اسلام قبول کر گیا فلا وقت یہ اذا جا رسول اللہ والفصل ورائیت الناس انخلون فی دین اللہ افواہ جا یہ فرق تو ہے نا ذہن میں اس میں بھی کوئی نئی بات تو نہیں میں نے کہی پہلے تو ایک ایک کے لیے حضور جھولی پسار کے دعا کرتے تھے اللہ سے اہلا میری جھولی میں عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام جلی ابو جہل میں سے ایک و دو ڈال دے ان دونوں میں سے ایک کو تو ایمان کی توفیق نہیں دیں دن رات کی محنت اور مشقت بڑی مشقت ایک ایک دو دو کر کے لوگ ایمان لارے ہیں اور وہاں کیا ہوا پورے پورے قبیلے قرآن لفظ استعمال کرے افواہ جا ورائیت الناس انخلون فی دین اللہ افواہ جا فوج در فوج یہ کیوں ہوا ایسا مکی دور میں ایمان لانے کا مطلب کیا تھا آپ کہیں گے اشہدو اللہ ایلہ ایلہ اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ مار پڑنی شروع ہو جائے گی آدمائی سے آئیں گی مشکلات آئیں گی نوجوان ہو تو گھروں سے نکال دیے جاؤ گے بھوکے رکھے جاؤ گے دجیروں میں بانت کر گھروں میں ڈال دیے جاؤ گے ایسا بھی ہوا ہے کہ انگارے بچھا کر نتایا گیا ہے زندہ آدمی کو حضرت خباب بن الارض کو رضی اللہ تعالی عنہ شہید بھی کیا گیا حضرت اسمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شعور رضی ان حالات میں ایمان لانا کو آسان کام تو نہیں تھا مطلب کیا ہے یقین پہلے پیدا ہوتا تھا بعد میں اقرار کرتے تھے جب تک وہ یقین اس نرجے کا پیدا نہ ہو جائے کون ہمت کرتا کہنے کی لا الہ الا اللہ معبد یہ حالات بدلنے شروع ہوئے ہجرت کے بعد رفتہ 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 اب اسلام لانے میں کوئی تکلیف نہیں نہیں اسلام کا غلبہ ہے مکہ فتح ہو چکا ہے حضور کی تو گویا کہ پورے عرب کے حضر ایک طرح کی بارشاعت قائم ہو گئی ہے اب فوج در فوج جا رہا ہے فوج در فوج جا رہا ہے لیکن کیا یہ فوج در فوج آنے والوں میں وہ یقین والا ایمان تھا یہ سوال تھا اس میں یقیناً تین قسم کی انسان تھے ایسی بھی تھے جو یقین کے ساتھ بھی باننا ہے اس میں اب لفی نہیں کر سکتے ایسے بھی تھے جنہوں نے سوچا کہ اب ہماری مخالفت اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتی لہذا اس وقت تو سر جھکا لو ذرا حالات بدلیں گے تو پھر نپنے گے محمد ان کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولوشن اس وقت تو بالقنام مکمل ہو رہا ہے حضور کا اس نو یوس کنٹیلوین ریسسٹنس اب ریسسٹنس کا فائدہ کوئی نہیں لہذا نیچے ہو جاؤ داخل ہو جاؤ پھر نبٹنے گے یہ منافقہ نہ انداز اور تیسری شکر یہ بھی تھی کہ نہ ایمان پیدا ہوا نہ نفاق لیکن بس ٹھیک ہے پورا قویلہ جا رہا ہے آپ بھی ایمان لے آتے ہیں کوئی ان کی نیت جو ہے بعد میں فساد پیدا کرنے کی نہیں تھی نہ مرشبت طور پر ایمان آیا تھا اب آپ نے اگر گراف کا قاملہ پڑھا ہو سکولوں کے اندر تو گراف میں کیا ہوتا درمیان میں زیرو اور ادھر چلے گے پلس ون پلس ٹو پلس ٹری پلس ور پلس وائل ادھر مائنس ور مائنس ٹو مائنس ور مائنس وائل یہ پلس ون پلس وائل ایمان مائنس ون مائنس وائل نفاق لیکن سنٹر میں او یہاں ہے زیرو نہ نفاق نہ ایمان وہ ہیں لوگ جن سے یہاں بات ہو رہی ہے یہ لوگ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم ایمان رہے ہیں نہیں تو ایمان نہیں رہا ہے don't deceive yourself اپنے آپ کو دھوکہ بند دو یوں کہو کہ اسلام نے آیا بس مسلمان ہو گئے ہاں بدنیت ہی تمہاری نہیں ہے اس لیے ہم تمہارے اعمال کو قبول کر لیں گے ورنہ دیکھئے بوٹی سی بات کی ہے کہ بغیر ایمان کے اعمال کیسے قبول ہو جائیں گے فرما اللہ غفور ہے رحیم ہے رعایت کر رہا ہے کہ اگرچہ مصمت طور پر ایمان تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا ہے لیکن اگر عمل کرو گے نمازیں پڑھو گے روزیں رکھو گے زکاة دو گے اسلام پر عمل کرو گے تو تمہارے اعمال کے عجر و ثواب میں سے اللہ کو کمی نہیں کرے یہ گویا کہ ان کے لیے رعایت ہے جو منافق ہے کوئی قول جو ہے کوئی عمل قبول ہے اب اس لکھتے کو یہاں بیان کر کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آج دنیا میں دیڑ عرب مسلمان ہیں وہ کس کیٹرین میں ہیں بتائیے مومن ہیں کہیے نہیں ہیں یا قرآن جھوٹا ہے اور یا یہ مومن ہیں قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوگے تو سب سے اوچھے تم ہی ہوگا ہم اوچھے ہیں کی نیچے ہیں دیڑ عرب ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت ہے ہمارے وسائل پر اون کا قبضہ ہے ہماری پالیسیاں وہ طے کرتے ہیں ہمارے بجٹ وہ بناتے ہیں حکم آتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ حکم آتا ہے بجلی کا ریٹ بڑھاؤ یہ کیا ہے کیوں ہے سنین اور اگر خون بہ رہا ہے پوری دنیا میں صرف مسلمان کا بہ رہا ہے ہو گیا ساٹھ سال سے کشویر میں اور فلسطین میں خون بہ رہا ہے یہ پچھلے دس سالوں سے افغانستان میں جو کچھ ہوا ایرام میں جو کچھ ہوا اس سے پہلے سومالیا بوسنیا چیچنیا قوسو فلپائن ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے معلوم ہوا کہ ہم یہ میں نہیں کہتا کہ مومن کوئی بھی نہیں ہے نہیں قدر نہیں وہ بھی نہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جنہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے 99.9% ہم صرف مسلمان منابط نہیں ہے اللہ کا کیوں رہے اللہ کو دھوکہ دینا ہمارے پیشے نظر نہیں بس وہ ایک رہلا چلا تھا جب فتح ہوگئے چلو بھئی اب تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم چلو پسیتاک کمور کر دو ہمارا کیا ہے بہے وہ ولادت کی بنا پر ہم مسلمان ہو گئے ہمارے ماباپ مسلمان جہاں مسلمان ہیں اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ میرے اور آپ کے اسلام کی کوئی حقیقت ہے تلف باتیں کہہ رہا ہوں میں لیکن یہ کہ نوارا تلف تر بیزن چو زوک دغم کمیابی تلف باتیں کہی پڑھتی ہیں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازد بے اثر ایمان تو تم ہوگا جو دل میں یقین بن جائے ابھی تک تو ایمان تمہاری ٹپ آف ڈی ٹیم پر ہے زمان سے کہتے ہیں اشہدو اللہ الہیداللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ آپ نے بچور میں یاد کیے ہوں گے ایمان مجمل ایمان مفصل کتنے حضرات کو یہ یاد ہیں ایمان مجمل ایمان مفصل رہا ہاتھ اٹھائے یہ حال ہے ہواری دین سے دوری اس مجمع میں سے بمشتر دس سات گنے ہاتھ اٹھائے ایک دمانے میں ہماری تعلیم کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے آپ قرآن مزید پڑھنا سیکھئے دورانی قائدہ پڑھئے وہاں سے شروع ہوگا لانیف باتا اور ساتھ جو ہے مفتی قفایت اللہ زینبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام حساب ور بو چون چار ہماری بچپن میں تو تربیت ایسی ہوئی تھی ایمان مجمل کیا ہے میں ایمان لا رہا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر رہے اور میں اس کے سارے آکام قبول کرتا ہوں اقرار کر رہا ہوں زبان سے اور یقین کر رہا ہوں دل سے یہ دو حصے ہوں گے تو ایمان مکمل ہوگا صرف اقرارم باللسان ہے تو مسلمان تو ہو گئے مومن نہیں ہوگا مومن تب ہوگے جب وہ ایمان دل میں داخل ہو کر آپ کے دور آپ کے قلب کو منور کر دے رہے گا ایمان سے یقین کی شکل انگریزی والوں کے لیے نفذ کنوکشن کنوکشن آج ہمیں سہر سکتو چاہیے اپنے گریبان بھی جھانگے ام آئی کنوکشن کیا مجھے وہاں کئی یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھوں گا اگر دیانت کے ساتھ جواب دیں گے تو بہت کم تعداد ہوگی جو کہہاں مجھے یقین عقید آئے پہل دن سے سنائے علماء سے سنائے یہ سمجھ دیجئے ایک ہے اسلام اس کا دار و مدار اقرار و باللسان اس میں دل کو ہندر جھانت کر ہم نہیں دیکھ سکتے یقین ہے کہ دیکھ کہیں پتہ نہیں ہے ایک ساتھ کہہ رہا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اندہ محمد رسول اللہ ہمیں اسے مسلمان ماننا پڑے گا اللہ یہ کہ ہمیں پتہ چاہے کہ یہ بدبخت و ختم نبوت کو نہیں مانتا پھر نفی کریں گے پھر تکفیر کریں گے یا کوئی اور ایسی بات جو ہے وہ مانتا ہے کہ جو ایمان کے منافی ہے تب وہ تکفیر ہوگی ورنہ if we don't know anything else except that he is witnessing testifying that there is no God except Allah and محمد is his prophet he is a مسلم ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو یہودی ہو عیسائی ہو جیسے خط کچا ہوا پیدے ادھر تھا اور جیسے ہی کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اندہ محمد رسول اللہ وہ اس خط کے ادھر آگے گا اللہ اللہ خارب کیا ابھی چاہے اس نے کوئی نماز نہیں پڑی ہے کوئی روزہ نہیں رکھا ہے موت آئے گی تو وہ اسلام کی بہت شمار ہوگی اس کا جناسہ پڑھا جائے گا یہ اسلام بھی بہت قیمتی شئے معمولی شئے نہیں ہے ہمیں مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے کل یہاں ایک نشنس ویکس ہم نے جو یہاں پہلے ہندو ہوتے تھے ابھی ایمان لائے اپنا تعرف کرایا بہت خوشی ہوئی یہ کتنے نوک ہوں گے ایسے اور ذرا سوچئے اگر ہماری بدقسمتی سے اللہ ہمیں بھی ہندو یا سکھوں کے گھر پیدا کر دیتا تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو ایمان لاتے ہیں یہ قانونی نظام جو ہے اسلام کا وہ اقرارم باللسان پر ہے اس میں تشتیقم بالقلب زیر بحث آئی ہی نہیں سکتا پیدا کر دیتا ہے ہمیں پتہ ہی چاہ سکتا ایمان ہے کیا پتہ نفاق ہے یا ایمان ہے ہمیں نہیں پتہ اندر ہے وہ تو اللہ جانے وہ جانے ہاں کچھ جنم کرے کا سزا دی جائے گی وہ الہدہ بات ہے ورنہ یہ ہے کہ مسلمان ہے ہاں اس مسلمان کو چار عبادات کی پابندی کرنی پڑے گی نماز روزہ حج زکاة چاہے وہ منافق ہیں اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتا ہے تو یہ چار باتیں کرنی پڑے گی اور یہ چار جب قلبہ شہادت کے ساتھ مل جائے تو یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں بنیہ الاسلام وعلیٰ خمس شہادت اللہ الہہ ان اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام السلات و ایتائی زکاة و صحب رمضان و حجر بیت من اسططعہ الی سمیدہ یہ اسلام ہے اسلام کا نظام اس چیزوں پر قائم ہے ہمارا معاشرہ ان کے جند بھونتا ہے صحیح اسلامی معاشرہ ہو وہاں سارے نظام و لوقات نماز کے جند بھونے گے بھئی زہر کے بعد بھئی بھئی آسو کے بعد آ جاؤ گا اس کا تو سارا دائیوٹیبل چلے گا نماز کے ساتھ وہ تو مزہ گوا ہے نمازوں کے نظام کے ساتھ لیکن یہ قانونی اسلام ہے ایمان تب ہوگا جبکہ دلوں کے اندر یقین کی کیسے پیدا ہوگا اب پہلی بات پر یہ کہ یہ یقین پیدا کیسے ہو اللہ کرے کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے مومن مانے میرا ایمان ایک ناریج کیا جائے تسلیم کیا جائے hvad are the conditions and how to get this ایمان and where from to get it کہاں سے ملے گا کوئی شوپر مارکٹ ہے جہاں سے ایمان مل جائے ہے وہ اللہ کا کلام ہے قرآن اتر کر حراف سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک ہی بیا ساتھ آیا قرآن کو پڑھو لیکن ترجمہ نہیں ہے قرآن کو اس کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھو ترجمہ کے اندر تاثیر نہیں رہتی آپ غالب ایک شیر سنیں اور جہوم جائیں کیا بات کہی ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیجئے وہ پسپسہ ہو جائے گا قرآن کو اپنی آنکھ سے قرآن کے اپنی زبان میں پڑھنے سے ایمان کرنا ہوتا ہے یہ کہا ہے مولانا زفر علی خان بہت گمدہ شیر ہے وہ جن سے نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے دونے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سیپاروں باقال علامہ اقبال قرآن میں ہوگا ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان اور آپ صرف قرآن پڑھتے جا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا پڑھا آپ نے اس سے یہ ثواب تو مل جائے گا آپ کو آپ نے وقت لگایا ہے بیٹھے ہیں وضو کیا ہے قرآن پھولا ہے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ثواب ملے گا حاصل کچھ نہیں ہونا ایمان نہیں آسکتا قرآن ذریعہ ایمان اچھا اب یہ کہ سوال پیدا ہوا اس آیت کو مکمل کر دوں مختصر جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس حال میں بھی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن نفاق بھی نہیں ہے تو اس زیروں لیول پر اگر تم عمل کروگے نماز، روزہ، حج اور زکاة تو اللہ تعالیٰ اس کے جزا اور عجل سے تمہیں محروم نہیں کرے گا کیوں؟ اگر وہ قانون پر بات کرے تو پھر کسی کا کوئی عمل قبول ہونا نہیں چاہیے جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو ایمان نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے بدنیتی بھی نہیں ہے، اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کر لے گا اس میں تمشیرِ بشارت دے رہا ہوں نا آپ کو ہمارے لیے خوشی کا پہلو ہے نا ایک تنخیب یہ ہے عمل ہونا چاہیے مکمل پارشن اوپیڈینس ایس نو اوپیڈینس اٹھال نماز تو میں پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا سعودی کاروبار تو نہیں چھوڑ سکتا دفع ہو جاؤ بھر سورہ بقرہ کی پچاسیویں آیت میں ایسے کان کھول دیئے گئے ہیں تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کا کفر کرتے ہو نماز کس نے فرض کی قرآن میں اور سود کس نے حرام کیا قرآن میں تم نے ایک حکم کو مانا اور ایک کو اپنے پاؤں ترے رون دیا تو جو شخص بھی یہ روزہ اختیار کریں گے ان کی اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خال کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیے جائیں علماء موجود ہیں یہاں عشد دیل عذاب شدید ترین عذاب میں جھوک دیل تو obedience has to be total اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اچھا بھئی تم سولہ آنے میرا دین نہیں مانتے جو بارہ آنے ہی مان لو دفعہ جاؤ it's a package deal leave it or take it لینا ہے پورا لینا ہوگا نہیں تو جاؤ اللہ کو تمہاری غرض نہیں ہے تمہیں اللہ کی غرض تو میں نے آپ کو بشارت بھی دی کیا کہ اگر آپ محسوس کریں کہ وہ یقین والا ایمان تو دل میں نہیں ہے تب بھی آپ عمل کرتے رہیں تو عمل کی عجر و ثواب سے آپ محبوب نہیں ہوں گے لیکن عمل مکمل ہوگا کسی وقت کوئی دنا ہوگی آپ فوراں توبہ کر لی اللہ اللہ خیر صلو مستقل اڈا لگا کر بیٹ جادا کسی ایک دنا پر وہ بھی آپ کو باہر نکال دے اب اگری آیت میں آ رہا ہوں فرض کیجئے کچھ لوگوں نے یہ آیت سن کر قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَرَمَّا يَقُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وہ کہتے ہیں جناب ہمیں بتایا جائے مومن ہونے کی شرائط کیا ہے what are the prerequisites to be accepted and acknowledged as مومن میں تو چاہتا ہوں مومن ہوں میں سر مسلمان نہیں رہنا چاہتا میں مومن بننا چاہتا ہوں چاہ شرط ہے جہذا اگلی آیت قرآن مجید کی اس مضمون پر most profound آیت اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّنَمْ يَرْتَابُوا وَجَادُوا بِأَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَمِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کی رسول پر پھر شک میں ہر جیس نہیں پڑے یقین والا عباد ہو اور نمبر دو اور جہاد کی اللہ کی رحمہ اپنے جہاد وال کے ساتھ دو شرطیں پوری ہوگی تو مومن قرار پا ہوگی یہ بہت اہم مضمون آگیا ہے گوزہ کہ جہاد فی سمیل اللہ اسے انٹیگرنل پارڈ ایمان جزو اللہ ینفق ہے جہاد نہیں تو ایمان نہیں دیکھن اس جہاد کی بانی چاہے بدقسمتی سے وہاں بھی وہی دھوکہ ہم کھاتے ہیں جہاد اور قتال بھی ویسے جوڑا ہے قتال فی سمیل اللہ جہاد فی سمیل اللہ جہاد کے بانی کوشش سٹرگل جد و جہد زبان سے ہاتھ سے قلم سے اور قتال تلوار سے سورہ صف میں فرمایا ہے یا ایواللہزین آمنو اے ایمان کے دعوے دارو خل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب نظیم بتاؤ تمہیں وہ تجارت وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے جہنم سے بچا دے چاہتے ہو do you want to be saved تو جواب اب دیا خود ہی تو منون باللہ ورسول ای ایمان رکھو اللہ اور اس سے رسول پر جیسا کہ اس کا حق ہے وَتُجَاهِنُ تُو نَفِيسَ مِنِ اللَّهِ بِعَوْوَالِكُمْ وَانْفِزِلُونَ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان ورمان کے ساتھ جہاد نہیں تو نجات نہیں جہنم سے چھٹکارہ نہیں یا قرآن کو چھوڑ دیجئے یا میری بات مانی قرآن سے سوال کیا ہے حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَتِنْ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِنْ عَلِيمِ عذابِ عَلِيمِ سے اس تجارت کے بغیر بھی چھٹکارہ ہو تو اگلی آیت بے بانی ہوگی پھر قرآن کہتا ہے نجات چاہتے ہو تو دو شرطیں پوری کرو ایمان دل میں تو منون باللہ ورسول ای اور جہاد عمل میں وَتُجَاهِذُونَ فِيشَ مِنِ اللَّهِ بِعَوَّالِكُمْ وَانَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُلْتُمْ تَعْلَبُونَ ہاں اس جہاد کی منزلیں ہیں مختلف ٹوپ کی منزل قتال ہے جان ہتنی پر رکھ کر میدان میں آ کر باطل سے جنگ باطل کا قلع قبع کرنے کے لیے اپنی جان اپنی جان کا رسک دے کر میدان میں آ جانا ہے this is the highest level of جہاد and this is called قتال فی کبیر اللہ اور سورہ صوف صوف جو ایسے اعتبار سے بڑی عجیب ہے کل چودہ آیتیں ہیں اس میں جہاد اور قتال دونوں میں جہاد کی آیت آپ کو سنا دی اور قتال کی آیت نمبر چار اِنَّ اللَّا يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِهِ سَفَّذُ كَانَّهُمْ بُنِيَانُ مَرْسُوص اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی سفلیں باندھ کر میں گویا سسیزا پڑائی ہوئی دیوار کوئی تیسے ہٹانے کو تیار نہیں یہ ہے کتال آخری منزل کتال لیکن جہاد کی منزلیں جو ہے اس سے نیچے بھی ہیں اس پر میرا کتاب چاہتا ہے حقیقت جہاد فِي سَمِيلِ اللَّا اب یہاں تو نہیں ہوگا کچھ لیجئے پڑھئے ٹیسٹس ہیں تقریبیں ہیں آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں سینیز ہیں میں اس وقت مختصر کروں گا ایک جہاد آپ کو کرنا پڑے گا خود مسلمان ہونے کے لیے اگر حقیقی عبادی میں مسلمان ہونا چاہے ہیں اور اگر ہنڈر پرسنٹ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنا چاہے ہیں نفس کے خلاف بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا معاشرے کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا سہتادی قوتوں کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا آپ رشوت لیتے تھے گھر والے پرادوں کا دستانشتہ کرتے تھے آپ نے کہا کہ اپنی لوگا وہی لڑیں گے آپ سے تمہارا دباں خراب ہوئے فلان حاجی اور فلان یہ اور فلان وہ وہ تو یہ بھی کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے تمہارا دباں خراب ہوگئے ظاہر بات ہے کہ اب وہ پراتھا نہیں ملنا سوکھی روٹی مل رہی اے ایمان والوں تمہاری بیدی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں وہ تو چاہیں گے اچھا سے اچھا پہنے اچھے سے اچھا کھائیں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان ہو اندہ سے اندہ فرنیچر ہو کوئی گھر میں آئے تو اس پر رو پڑ جائے کہ کیسا شاددار گھر میں آئے ان کی تو خواہش کے ہوگی وہ تمہیں کہیں گے نہ ہو حرام سے پھر نفس ہے اندر بیٹھا ہوا یہ شیطان سے کم تو نہیں مولانا روم فرماتے ہیں نفس ماں ہم کم تر ہیں فرعون نیست لیکن نورعون میرا دل فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کیا کہا تھا لیسا لی ملک و مصر یہ مصر کی بادشاہی میری ہے میرا نفس کہتا ہے یہ جو ہے تمہارا ساڑھے پانچ خود کا ہو جو ہے اس پر میری ہوگو ہے یہ دوسری بات ہے کہ فرعون کے پاس لاو لشکر تھا وہ زبان سے بھی کہہ دیا تھا میں کوئی شہر میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا دیرے اندر نفس یہی کہتا ہے میں مالک ہوں میری بردی چلی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اطاعت کاملہ کے لیے بہت بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف معاشرے کے خلاف اور شیطانی قوتیں بہتانے میں لگی ہوئی ہیں اگلا جہاد اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا جہاد خود مسلمان بن گئے ہو اب یہ پیغام پہنچاؤ دوسروں سے تو محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کو اللہ نے عربوں کے لیے بھیجا سا صرف پوری دنیا کے لیے بھیجا سا اور محمد یہ کام آپ کے جو میں لگا کر جائے یہ کام آپ نہیں کرتے اور امت ہی بنے پھرتے ہے حق کہنے کا امت ہی آپ نے تو فرمایا حجت الویدہ میں فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَا اَبَلِّغُوا اَنِّي وَلَوْ عَيَتًا پہنچاؤ میری جانب سے فون مائی بھی حاف آج اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے اور بحاف اور محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرض ان کا ہے وہ بھیجے گئے پوری نوہ انسانی کے لیے لیکن جیسے کہ آپ کی حیاتیں دنیاوی کے دوران بھی دوسرے صحابہ بھی تُم بھی کر رہے تھے نا حضور کے ساتھ ابو بکر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد چھے ہیں عشرہ ابو بشرہ میں سے صحابہ جو حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے کیونکہ ان کا تعلق تھا ایلیٹ کلاس سے جو وہاں کا اوچھا تنکت تھا عشرہ ابو بشرہ جو ہے وہ بھی اوچھے طبقے کے صحابہ ہیں نس کے نس ان میں سے چھے وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے تو یہ ہے دوسرا حکم اور جو اس کا پرمانہ ہے میں بتا دوں آپ کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے پرسیش ہو جئے اگر ایک ایک فرد نوع بشر تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچتا تو مجرم کون امت محمد ذرا نقشہ آپ کو دکھا جو میں حجت الودا کا تئیس برس کی محنت شاقہ کا اب حاصل ہے سوالاک مجمع آخری خطوہ دیا ہے ایک ایک بات کو تین تین دفعہ فرماتے تھے ادھر رکھ کر کے کہا اور پھر اس سے آگے کھڑے ہوئے آدمی نے آگے پہنچایا وہ آگے چلتا گیا لاؤس بیگر تو تھا نہیں پھر سامنے موکر کیا پھر رخ کر کے پھر دور آیا پھر مہاری طرف اسی لیے گنتی کے طرح الفاظ رہے ہیں اپنی تعلیم کے اہم نقات کو دوبارہ دوبارہ دھورا کر پھر آپ نے سوال کیا اللہ حل بلگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کے نہیں اب میں حیران ہوتا ہوں صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور کوئی سوال کرتے تھے تو جواب بہت مختصر وہ شوخ اور سلمل تالیم اللہ کی طرح نہیں تھے کہ وہ جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں یہاں حضور نے ایک سوال کیا اللہ حل بلگتو جواب چار دیئے اِنَّا نَشْحَدُوا اَنَّكَغَدْ بَرْلَغْتَ رِسَالَتَ وَعَدَّيْتَ الْأَمَانَتَ وَنَسَحْتَ الْأُمَّتَ وَقِشَفْتَ الْأُمَّتَ ہا حضور ہم کہا ہے آپ نے حق رسالت ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا قرآن تو اللہ کی امانت آیا تھا آپ کے پاس تھا ہاتھوں ہمارے لیے آپ کے ذریعے ابھی پہنچایا تھا اور آپ نے گمراہی کے اندھیارے چھانٹ دی تین دفعہ یہ سوال کیا اَلَا حَلْ بَلْلَغْتُو تین دفعہ جواب دیا پھر رنگوشت شہادت آشوان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گوا رہے میں آج سبک دوش ہو گیا یہ سبک دوش آپ کسے کہتے ہیں کندے پر بوشتا وہ اتر گیا دوش کندہ سبک دوش فرمایتا انہا سننلقی علیکہ قولن سقیدہ آج وہ بوش میرے کندے سے اتر کر اب تمہارے کندوں پر آیا اب جو یہاں موجود ہے اس کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے میں وہ بھی آگئے جو اس وقت دنیا میں تھے انسان اور وہ بھی آگئے جو قیامت تک آئیں گے ان تک تبلیغ کی ذمہ داری حضور نے منتقل کی ہے امتِ مسلمہ کے لاب پہلی منزل تھی اسلام اس پہ پانچ باتیں گنوائی تھی نا بنی الاسلام و علا خمسن شہادت اللہ الہ ان اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقاب صلات و ایتائی زکاة و سوام رمضان و حج البیت منستطاع انہ سمیلہ یہ لیول جہاں جہاد کا اس پر بھی پانچ باتیں ہیں لیکن کوئی جانتا ہی نہیں اس کو عالم دین نہیں جانتے میرے علمیں جب میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالیج میں جب پہلی مرتبہ وہ حدیث آئی جب مرتبہ نے چلا ہو تو میں نے ایک محدث جو بہاں کے دار و علوم میں حدیث کے استعز نے ان سے پوچھا کہ مجھے حوالہ چاہیے اس کا یہ کس کتاب میں ہے کہہ لئے یہ الفاظ بڑے نامانوس سے ہیں مطلب یہ کہ ان کے خیال میں وہ حدیث نہیں تھی یا حدیث کم سے کم یہ کہ کوئی ایسی اہم نہیں تھی جو ان کی نگاہ میں ہوتی بعد میں مجھے معلوم ہوں مشکار شریف کے ذر موجود حضور نے فرمایا حضرت حارس شریف رضی اللہ تعالیٰ گرامی مستد احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامعہ تربیزی میں بھی ہے حضور نے فرما امیر کا حکم سن میں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں جماعت کی شکل میں ہو رہا ہوں امیر کا حکم سنو والتاعت اور اطاعت کرو والحجرت اور حجرت کرو والجہاد فی سبیل اللہ these are the five prerequisites of the level of ایمان those are the five prerequisites at the level of اسلام یہ ایمان اس لیے کہ دین کو قائل کرنے کی جد و جہود بغیر جماعت کے تو ممکن نہیں ہے اکیلہ چنہ جو ہے بھاڑ تو نہیں پھوڑ سکتا اگر اکیلہ آدمی کر سکتا تو ہر نبی کر کے جاتا اگر ساتھی نہیں ملے تو کہتے کر دیں یہ تو جماعت کرتی ہے حضور کو صحابہ کرام ملے کہ جہاں حضور کا پسیلہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ردیہ بہا دی ترغوا کا محبت موسیٰ کے ساتھ چھ لاکھ آدمی نکھنے تھے مسلم سے پتہ نہیں آپ کے علمے ہیں یا نہیں ایکسوڈا سے ہوا تھا فیرون کی بربادی کے بعد جو مسلم سے نجات پھنی ہے سکس ہنڈیڈ تھاؤزن پیپر تورات میں ہیں یہ بارہ قبیلوں کی نفریزیں رکھیے فلا قبیلے کے اتنے مرد اتنے عورتیں اتنے بچیں اتنے موڑے وغیرہ وغیرہ چھ لاکھ جب آیا جنگ کا مرحلہ سہتان اب جب قتال یہ جہاد اور قتال میں وزن رہا تھا دو آدمی نکلے صرف چھ لاکھ بیس دو رسول تھے موسیٰ اور حارون علیہ مصرات وصرات دو اور نکلے ہیں یوشا ابن نور اور قالب بن یفنہ دو اور تو کیسے جنگ ہوتی یہاں کیا ہوا ہے بدر کے اندر ایک ہزار کا نشکل آرہا تھا اور تین سو تیرہ نحت خطیار بھی نہیں تھے تکرائیں یہ ہے قتال لیکن اس کے لئے پہلے جماعت ضروری ہے مقبول جماعت دسپلن والی جماعت اور دسپلن فوج والا فوج کا دسپلن کیا ہے لسن انڈ او بے نو آرگیومنٹ اگر کوئی شفائی پوچھے اپنے اثر سے بچھے کہ جی آپ کا حکم مانوں گا پہلے میں یہ سمجھائیے کیوں آپ یہ حکم دے رہے ہیں حکمت کیا ہے اس کی تو وہ فوج شمار ہوگی there is not a reason why بھائی کا سوال کرنے گا تو بھارا کا بھی نہیں ہے there is but to do and die کرو اور بھرو یہ سب اطاعت یہ قرآن حدیث میں آتی ہے بیٹ نہیں ہے حضور نے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور متفقون علیہ ہے مخاری اور مسکر مجھے دونہ آتا ہے علماء کی جماعتوں پر کسی جماعت کی ملیاد اس حدیث پر نہیں ہے وہی مغرب سے ایوہ نظام یہ ممبرشپ ہو رہی ہے اور یہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور ووٹنگ سے دو سال کے لیے اور چار سال کے لیے صدر یا امیر منتقب ہو رہے ہیں اور ان کے شورہ ہو رہی ہے وہ شورہ کی رائے بارہ تر ہوگی یا امیر کی ہوگی سوچت ہماری تیرہ سو برس کی تاریخ جو ہے اس میں کہیں بھی اس کی آپ مثال نہیں لکھا یہ سب انگریز آیا ہے تو یہ نظام آیا وہاں کیا ہے بیٹ آو من انساریل اللہ مجھے اللہ کا یہ کام کرنا ہے کون ہے جو میرا ساتھ دے who wants to join hands with me یہ بیعت ہو رہی ہے بیعت اقبائی اولا بیعت اقبائی ثانیا بیعت ریزوان پھر بیعت خلافت پھر بیعت ملوکیت پھر بیعت تسکیہ پھر جب کلونیلزم آ رہا تھا تو رزیسزمومنٹ جتنی اٹھئی ہو بیعت ملیات اور اٹھئی ہو مہدی سردانی بیعت کے ملیات پھر سنوسی لیبیا میں بیعت کے ملیات پھر عبدالقادم جزائری بیعت کے ملیات پھر امام شامل چیچنیا میں بیعت کے ملیات پھر اور سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں بیعت کی ملیات پھر یہ ہے نظام اس نظام کی ملیات پر جماعت اور یہ جماعت اگر کافی ہو جائے اگر تھوڑی ہے تو ظاہر بات ہے جب تک یہ سفیشل نمبر نہ ہو حضور نے پہلے دن جنگ نہیں شروع کی بلکہ بارہ مرس مکہ میں حکم کیا تھا کہ مسلمانوں اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تم نے ہاتھ دیں اٹھانا ہے میری کتاب پڑھئے بنحج انقناب نبی خدا کے لیے حاصل کیجئے پڑھئے مجھے نہیں پتا یہاں ہے یا نہیں ہے لیکن جو چیز آپ کو طلب مطلوب ہوتی ہے آپ امریکہ سے منگوالے سے یہ تو پھر بھی نہ عورت شریف بہت قریب ہے منحج انقناب نبی کیسے انقناب برطاقی ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اہم ترین دنستہ کیا تھا بارہ برس مکہ میں کیا حکم تھا کہ چاہے تمہیں ٹکڑا اڑا دیے جائیں چاہے تمہیں کباب بنا دیے جائیں یو کینٹ ریز یور ہینڈ ایور ایور سیلپ دیفنس حباب الانرد کو برایا گیا رضی اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کے سامنے دہنک کے بہنگارے بچھا دیے گئے اب کہا کرتا اتار دو اتار دیا لیڑیا ہو لیڑیا پیٹ کی کھائی جلی چربی پیگنی اس سے انگارے ٹھڑے ہوئے آپ سوچیں جس سے نظر آرہا تھا کہ مجھے تو یہ زندہ کو کباب بنانے والے ہیں اجازت ہوتی ہے دو چار کو بار کر تو مرکس ہے دیسپریٹ آگری ایسے دیس بڑھتا نوٹ آنٹ اجازت نہیں ہے یہ دو میاں بیوی حضرت سبیہ اور حضرت یاسف رضی اللہ تعالیٰ وہ تارچر کیا ہے ابو جہل نے میں بیان نہیں کر سکتا مجھے رونا آ جا جاؤتا جوان بیٹے اب مار کو سامنے ایک ستون سے بانگ دیا گیا اور ابو جہل نے کہا دنگا کر دو اس کی ماں تو اس کے سامنے اس نے آنکھوں میں خات اسے انہیں مارا ہے مختلف جگہ اسے جلایا ہے پھر آخر تنگا کر کہا دیکھو اس کے ہاتھ میں ایک مورتی تھی ایک دفعہ کہتو سبیہ کہ ہاں اس میں بھی کچھ رہا ہے یہ کچھ رہا ہے یہ بھی نہیں اور ٹھوک دیا اس مورتی کے اس پر جو ہشسے میں آیا حجم جنا کر نیدہ اٹھا کر شرمگاہ میں مارا اور غضور گزرتے تھے پاس سے اور کیا کہتے تھے اس میں روح یا آلی یاصر فَإِنَّمْ مَعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاصر کے گھر وانو سبر کرو جنبت میں تمہارے استقبال کے تیاریاں ہو رہی ہیں ابھی مہینہ خاتم ہوا ہے تقریریں آپ نے سنی ہوگی سیرت کی کسی نے یہ سیرت سنائی آج تک کہ آنکھوں کا حسن آپ کی نلفوں کا حسن آپ کی کملی کے حسن یہی ہے نا یہ تو کسی نے نہیں بتایا تین سال کی قید اور قید راکشم کے ساتھ نہیں فاقے کے ساتھ ہمارے تو جیل میں کوئی جاتا ہے کھانے کو تو ملتا ہے سی کلاس پاروں کو بھی ملتا ہے اور اے بھی والے تو آتے ہیں ایسے جیسے کوئی سیرت افضا مقابر رہ کر آئے جان بنا کر آتے ہیں جیل سے وہاں کیا تھا تین سال ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا پورے بھنی حاشم کو ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا کوئی کھانے کے نئے کی چیز ادھر نہیں جائے گی بنوحاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکے چمڑے اُبال کر ان کا پانی ان کے حرق مٹھا دی ترسیل کیسے اس مسئیبتوں سے ان تکریفوں سے ان آزمائشوں سے گزر کر دی حقہ نہیں ہوا پھر غالب ہوا لیکن یہ ہے فرض کر دینا فرض نہیں ہے جو مسلمان اس جد و جہد سے خالی ہے مومن ہرگز نہیں ہے ہرگز نہیں ہے ہرگز نہیں ہے مسلمان تھے میں اسے کفر کا فتوانی دے رہا ہوں یہ جد و جہد اگر نہیں ہے تو مومن نہیں ہو نہیں ہو بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفع لی و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیم موسیقی موسیقی